آداب کشمی نیوز کے ساتھ میں ہوں منظر شاہ وزر دفاع راجناس سنگھ نے راجوری میں فوجی جوانوں سے خطاب کیا سنگھ نے کہا کہ وہ زخمی ہونے والے فوجی جوانوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا گو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ واقعے کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فوج کا ہر جوان اہم ہے ہمارے لیے ہر فوجی ایک خاندان کی فرد کی طرح ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں مل کر ایسے واقعات کو روکنے کیلئے کام کر رہی ہیں سنگھ نے کہا کہ ایسے واقعات کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا انہوں نے ساتھ کہا کہ حکومت فوجیوں کے ساتھ کھڑی ہے سنگھ نے کہا کہ جوانوں پر لوگوں کے دل جیتنے کی بڑی ذمہ داری بھی آئید ہے راجہ سنگھ نے ایل او سی پر سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا آپریشنز کے دوران پیش آورانا طرز عمل اور مستعیدی سے کام لینے پر زور دیا راجہ سنگھ نے فوجیوں سے کہا کہ وہ اضافی چوکس سے رہے دہشتگردی کے خلاف سیرو ٹالرنس ہونی چاہیے ساتھ انہوں نے کہا کہ فوجیوں کا فرض قومی مفادات کا تحافظ اور لوگوں کا دل جیتنا ہے میں آپ کو آشرت کرنا چاہتا ہوں کہ گھٹنا کی گمزیرتہ کو دیکھتے ہوئے جو بھی آوشت اور جو بھی اوچھت قدم ہے وہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی آ رہی ہے ہمارے لئے ہر سینک بہر محتف ہو جائے اور ہمارا ایک سینک میں مانتا ہوں وہ ہمارے پریوار کے صدس کے سمان ہے یہ ہم سب کے اندر ہی ابھاؤنا رہ دی سارے دیشواسیوں کے اندر ہی ابھاؤنا رہ دی اور آپ کے اوپر کوئی نظر ڈالے تو سچ مچ یہ ہم سب کو کرتا ہی بردات نہیں ہے میں آپ کو یہ لسواب دلانا چاہتا ہوں اس پرکار کی گھٹناوں کو روکنے میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسی دونوں ہی بہت تکون گھومی کا نبھاتے ہیں اور لگاتار ان کے دوارا بھی یہ برد نظاری ہے یہ ان کی یہ بھومی کا اور بھوشت میں زیادہ ایسکتی ہو اس کے لیے جو بھی ساسن کی طرف سے سہیوگ کی آوشتہ ہے اتوہ بھوشت میں بھی جو ساسن کے سہیوگ کی آوشتہ پڑے گی اس کے لیے ہم سرکار کا خزانہ پوری طرح سے کھلا ہوا ہے لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس پرکار کی گھٹاوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لیا جا سکتا ہے ہمیں اور سجد رہنے کی آوشتہ ہے دیش کی رکشہ کی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر ہے لیکن اس دیش کی رکشہ کے ساتھ ساتھ اپنے دیش و آشیوں کا دل جیتنا یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر ہے میں جانتا ہوں یہ درشتی سے بھی آپ لوگ اپنی طرف سے پیت نہ کرتے رہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے جی کبھی شوک ہوتی ہے پیت نہ ہی ہونا چاہیے اس پرکار کی شوک نہ ہونے پائے جس سے کوئی بھارتواسی آہت ہو جس دیش کی آپ سیوہ کر رہے ہیں اس دیش کے لوگوں کے ساتھ بھی تکری روپ سے جڑے رہیں ان کا وصواص آپ پرابت کریں کہ ہمارا او دیش جہاں پر کوئی جنگ جیتنا ہے آتنگ وادیوں کا صفایہ کرنا ہے وہی پر ہمارا او دیش بڑا او دیش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دیش واسیوں کا دل جیتنا ہے ہم یدھر بھی جیتیں گے ہم کسی پرکار کی جنگ بھی جیتیں گے ہم آتنگ وادیوں کا بھی صفایہ کریں گے لیکن ساتھی ساتھ دیش واسیوں کا ہمیں دل بھی جیتنا ہے راجری دورے کے موقع پر وزرد دفاع راجناس سنگھ کے ساتھ آرمی چیف جنرل منوج پانڈی بھی تھے لیفٹرن گارنر منو سنہا اور جنرل آفسر کمانڈنگ انچیف شمالی کمانڈ لیفٹرن جنرل اپیندر دبیدی نے ان کا استقوال کیا انہوں نے راجری اور پنچ زلے کے فوج پولس اور سیول افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں سیکیورٹی کی اس رتحال اور انزداد دہشتگردی کا جائزہ لیا پنچ میں گھات لگا کر کیے گئے حملے کے بعد خطے میں دہشتگردی مخالف آپریشن جاری ہے وزرد دفاع نے بی ڈی سی میمبران ڈی ڈی سی میمبران اور پنچ راجری زلے کے ثابت میمبران میمبران اسیمبلی سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے پنچ واقعے کے متاثرین کے خاندان کے ارکان سے بھی ملاقات کی اور جی ایم سی کا بھی دورہ کیا انہوں نے زخمی شہریوں سے ملاقات کی وزرد دفاع کے ساتھ ملاقات کے بعد بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی میمبران اور متاثرین کے لاحقین نے کہا کہ وہ اس دورے کے لیے وزرد دفاع کے بہت مشکور ہیں انہوں نے کہا کہ وزرد دفاع نے انہیں انصاف اور دونوں ازلہ میں سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے سنگھ نے ان محنوکین کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی جو پفلیاز کے گاؤں توپا پیر کے رہائشی تھی اور انہوں نے یقین دلایا کہ واقعے کی جلد تحقیقات کر کے انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی آج انہوں نے یہ ہمارے جو دوینز ڈیسٹرک ہیں جو ری اور پونچ اس وارے میں پوری ڈسکیشن ہوئی کہ یہاں پر کیسے الاتپو کو ٹھیک کیا جائے کافی دیر سے یہ پیچھلے ڈیڑھ سال سے یہاں پر کوئی ایسے لوگ جہاں پر بیٹھے ہوئے جو اولات خراب کر رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بہت پوزیٹیو باتیں کہی انہوں نے کہا کہ ہم ہماری نظر ہے ہم ایسے اناثر کو کہیں بھی جو ہے سامنے نہیں آنے دیں گے اور نہیں مضبوط ہونے دیں گے جو ایسے حالاتوں کے اور ایسے وقت کی تاک میں ہوتے ہیں تاکہ وہ ماحول خراب کریں اور ہماری جو ہے سالمیت کے لیے یا ہمارے امن کو خراب کریں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ٹوین بارڈر ڈیسٹک سے پونچھر جوری کی بات کی جائے اور پچھلے ایک سال میں جو ڈیڑھ سال میں وارداتے ہوئی ہیں جس میں انڈین آرمی کا کافی نقصان ہوا اور اس کے ساتھ سیولین پاپولیشن چاہے وہ ڈانگری کا انسیڈنٹ لیا جائے یا اس کے بعد دوسرے تو اس سب پر بھی جو ہے بڑی سخت بات چیت کی گئی ہے اور لوکل پاپولیشن کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہاں کے سب نے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے وہاں پر کہ انڈین آرمی کی پریزنس ایریا میں اور انکریز ہونی چاہیے انہوں نے بروسہ دیا آپ کو ہاں بروسہ دیا بلہ ہم انصاف کریں گے آپ کے ساتھ جی تو اس دورے کو کس طرح سے مانتے ہیں کتنا وہ یہاں پر آئے آپ سے ملے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں جو آپ وہاں سے یہاں آئے چروہ ہمارا جو آجان سنگھ کا راجوری کا دورہ کافی خاص رہا اس دورے کے دوران انہوں نے سینہ کے جوانوں کے ساتھ ملاقات کی سیکیورٹی کا ریویو کیا اور ساتھ ساتھ پونچ جیلا کے ڈی 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 کے ساتھ ان پیڈ پریوار کے پریجنوں کے ساتھ بھی ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے اشواسن دلایا کہ وہ کسی بھی طرح کی سرکشہ کی کمی یہاں راجوری پونچ میں نہیں ہونے دیں گا اور دیش کے دشمنوں کو جلد مار گرائے جائے گا نیو جیٹرنگ کے لیے راجوری سے میں شکتی شرک مرکزی وزرد دفاع راجان سنگھ کے زیر صدارت آلہ سطح سیکیورٹی میٹنگ منقض ہوئی راج بھون جومو میں یہ میٹنگ منقض کی گئی سیکیورٹی سے متعلق اہم پہلوں پر تباہ دے خیال بھی کیا گیا راجان سنگھ نے مختلف سیکیورٹی ونگز کے سربراہوں کو ہدایت دی کہ وہ دہشتگردی کے خلاف کاروائیوں کو تیز کریں لیکن ان آپریشنز کے دوران پیشہ ورانا نقطہ نظر کو برقرار رکھیں راجان سنگھ اور لیفٹرنگ گورنر منوس انہا نے جمع کشمیر میں حالیہ دہشتگردانہ حملے کے تناظر میں فوج پولس اور انٹیلیجنز کے سینئر افسران کے ساتھ ملاقات کی رکشہ منتری راجنا سنگھ راج بھون سے نکل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گاڑیوں کا کافلہ ہے اس میں راجنا سنگھ نکل رہے ہیں پہلے آرمی کے آفیشلز نکلے اور اس کے بعد راجنا سنگھ بھی اسی کافلے میں ہیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک ان کی میٹنگ چلتی رہی ہائی لیول سیکیورٹی میٹنگ کو انہوں نے چیئر کیا یہاں راج بھون میں اور کئی جو سورسز ہمیں پتا چلا ہے کہ اس میٹنگ کے دوران راجنا سنگھ نے جمع کشمیر کی سیکیورٹی سکیشن کا پوری طرح سے ایک ریویو کیا پوری طرح سے منتھن کیا اور جو ٹاپ آفیشلز ہیں چاہے آرمی کے ہیں پولیس کے ہیں سو جی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سی آر پی اپ بی ایس اپ اور جتنے بھی ایجنسیز ہیں سیکیورٹی اپریکٹس کے ان کے ٹاپ آفیشلز سے میراتھون میٹنگ کی اس سے پہلے وہ راجوری گئے تھے وہاں پہ بھی پوری سمکشہ کی گئے آن گراؤن جو انٹی ٹرر آپریشنز وہاں پہ چل رہے ہیں انہوں نے پورا معاینہ کیا لائنہ کنٹرول پر جس طرح گنے جنگلوں میں جس طرح سے لگاتار وہاں پہ آتنگوات نے اپنا سر جو ہے اپنا وہاں پہ اس میں وردی آئی ہے اس کو انہوں نے اور اب یہاں پہ راجباون میں سیکیورٹی میٹنگ کرنے کے بعد اب وہ دلی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں بہت ہیکٹیک شیڈول تھا ان کا آج تقریباً یہاں بارہ بجے سے لے کر تک شام کے تقریباً ابھی ساڑھے پانچ بجے تک لگاتار میٹنگیں انہوں نے کی ہے راجوری پونچ میں ہوں یا یہاں جمہوں میں راجباون میں ال جی منوز سنا بھی اس میں تھے ڈی جی پی جمہوں کشمیر نوردر کمان کے ہیڈ اور سرا آرمی کے اور باقی ایجنسیز کے اوفیشیلز تو بریف کیا گیا ہے ان کو کہ کس طرح سے یہاں پہ جو انپوٹس ہیں وہ سانجھا کیے گئے ان کے ساتھ پوری طرح سے جو لوگوں کو احتمال میں لے کر ہی انٹی اپروش آہ ٹیرہ آپریشنز کو آگے چلائے جائے کیمرمن آشو کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین جمہوں لیشنل کانفرنس کے ساتھ دوکٹر فارق عبداللہ نے کہا کہ فلسطین میں ہونے والے مظالم کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اور عرب ممالک گہری نیند میں ہے انہوں نے کہا کہ پونچ واقعہ انتہائی قابل مضمت ہے راجہ سنگھ کے دورے کے بارے میں فارق عبداللہ نے کہا کہ کیا وزر دفاع ان مارے گئے تین افراد کو زندہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات پیش نہیں آنے چاہیے ساتھی انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ساتھ بات چیت کی وقالت کی فارق عبداللہ نے شیرپورا فرسل کا دورہ کیا موسیقی پیلسٹینین پر بچیو کس کھین چھو عذاب یوان کرنے کویت امیر چھو ان عرب ملک چوری دول چھو تیون امریکہ اس بات سا مگر آز ار ظلم یوان چھو کرنے اسریل کران چھو تا چھو امریکہ پاتھ کل پھدا اگر امریکہ چاہے بگی گچھا سو جانگ باند مارتیم تیچ چہان مسلمان کا سنگالی چون آزیچ لڑوئی چپرون لڑوئی باتشاہ اسی باہو بیلائی تو باقی پتھن مسلمانوں گال نکھد آز چھو خالت یہ کہ مسلمان اس چھو نو پتا سو ہندوستان اس مدد کتھن بچ کتھن بچ کام آبودی چھا نا دنیا اس پاس دویمی اس نمبر اس پاس آبودی مسلمان اس چھو سر ہندوستان اس پاس آزیب آز چھو اللہ ترہ دینام نجا پاک آواز چھو تائی پتھن پاک آواز چھو تائی پتھن مگبر چھو تائی مذبی ہے چھو تائی پھرات قران چھو کہ من ہن زلیل پانس کھوان چھو اچونو سوال نشل کان فرز جماعت اسلامی یہ بھو اچونو سوال سون تشخص بچا کن بچنا اس بچو کشیدین کن بچان تای وچو آتر کاغاو کنچاسمان کتھن تولیک ارت نفر نموان که تالو کوس آت سوال کمپتھن؟ نی کمپس مان مرسوانان ترہی کتھن داگن پتھن کمپس مانوان کسی برکان مرسوانان ترہی کن کس ظلم ہے کہ اترہی پتھن بچے جات تھائی جاؤ آج سوالا اگر مرسوئی بچے تھوٹ گچھو اکل یہ آؤ ایر ہو جاؤن ہم امید کریں کہ آگے ایسا ظلم نہیں ہو راول گاندھی جو ہے ایک نئی یاترہ لے کے آ رہے ہیں امپال سے چودہ جنوری کو کیا آپ لوگ اس کا حصہ بنیں گے مبارک ہو بھارت جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وطن کو ایک کرنے کوشش کر رہے ہیں یہ جو نفرت مذہبوں میں شروع کر دی ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کیوں نہیں شامل ہوں پہلے بھی شامل سے آج بھی شامل ہو مرد صاحب آپ روئے کہ کشمیر جو ہے ابھی گازہ بننے والا ہے اس طرح سے حالات پوری ملک پر میں ہیں اس کا مدہ کیا ہے مطلب کیا اس طرح کی ابھی حالات ہیں ہو جائیں گے آپ کیوں ابھی تیاری کریں اگر دو ملکوں میں دوسری کی راہ نہیں بنیں تو کیا راستہ ہے آتھک بات ہے دین بھی ہماری ساروزو پہ بیٹھا ہوا ہے ہے یا نہیں ہے اگر یہاں پہ رائی ہوئی تو وہ بم کس پہ گریں گے یا ہوا میں گریں گے یا آپ پہ گریں گے اس لئے میں ہر بار کہتا ہوں جو بھاچپاہ جی نے کہا کہ دوست بدلائے جا سکتے ہیں پر اسی بدلائے نہیں جا سکتے ہیں اگر ہم پردوسی کے ساتھ دوستی کے راہ بنائیں گے تو دونوں ترقی کریں گے نہیں بڑھائیں گے تو مسیبتوں کا ایک محول کھڑا ہو بی جے پی جب کشمیر کے ساتھ رمیند رینہ نے فارق عبداللہ کے بیان پر ردعمل ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ کیا فارق عبداللہ اس بات کی گیارنٹی دیتے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ بات چیز شروع کرتا ہے تو پاکستان سے دراندازی اور دہشتگردانہ حملے رک جائیں گے جم کشمیر پاکستان بے گناہ لوگوں کا قتل کروا رہا ہے کیا یہ سلسلہ رک جائے گا انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ امن اور شانتی کی بات کی ہے لیکن پاکستان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا رہنا نے کہا کہ پاکستان کو جو زبان سمجھ آتی ہے اس کو اسی زبان میں سمجھایا جائے گا عبداللہ صاحب اس بات کو بھلی بھانتی جانتے ہیں کی بھارت نے ہمیشہ شانتی کی پہل کی ہے سورگیے اٹل بیہاری واجپائی صاحب جب ہمارے دیش کے پردان منطری تھے تو واجپائی صاحب لاہور بس میں گئے تھے لیکن پاکستان کی سینہ نے کرگل میں حملہ کیا تھا موڈی صاحب نے جب دو ہزار چودہ میں پردان منطری پد کی شپد لی تھی تو سارک دیشوں کے راشتہ دھکشوں کو بلائیا جس میں اس وقت کے پاکستان کے پرائیم منسٹر نواب شریف صاحب بھی تھے لیکن ہمیں یاد ہے کہ اس کے بعد پتھان کورٹ میں حملہ ہو گیا تھا بھارت تو ہمیشہ شانتی امن اور خوشحالی چاہتا ہے بھارت نے دنیا بھر کے دیشوں کے ساتھ دوستانہ سبند بنائے ہیں لیکن پاکستان کی گارنٹی کون لے گا کیا ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اس بات کی گارنٹی لیتے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ باتچیت شروع کرتا ہے تو کیا پاکستان کی اور سے آتنک وادیوں کی گھسپیٹ اور آتنک کی حملے بند ہو جائیں گے پاکستان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں چنی ہوئی سرکار کی کوئی سنتا نہیں جو آج وہاں پردھان منتری ہوتا ہے کل جیل کی سلاکھوں میں ہوتا ہے پاکستان جس بھاشا کو سمجھتا ہے ہم اسی بھاشا میں اس کو سمجھائیں گے باتچیت ہم نے بہت کی ہے پاکستان سے جمع کشمیر کانگریس کی ورگنگ صدر رمن بھلا نے جمع کشمیر میں بد امنی کے لیے مرکز اور بی جے پی کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ وزر دفاع سے جمع کشمیر میں امن کے لیے ایکشن پلان کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جمع کشمیر میں انتخابات سے بھاگ رہی ہے منتری اور پردان منتری جمع کشمیر کے دورے لگاتے رہے ہیں لیکن رات کہینے بھی مل رہی اور آج ہی کے دن جو اس ڈنگ سے ارجوری پہنچ کی وارداتیں ہوئی ہمارے فوجیوں کے شہادت کا سلسلہ نہیں رک رہا ٹارگیٹنگ کلنگ سیولینڈ کلنگ سیلیکٹیو کلنگ کا دور جاری ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں فوری طور پر امن کام ہو جائے جس میں نہ فوجیوں کی شہادت ہو نہ یہاں پہ سیولینڈ کی شہادت ہو سکیورٹی گریڈ کو مضبوط کرنے کی ضرورت یہاں پہ ہے دعوے تو بڑے باج پہ نے کیے تھے کہ ہم نوٹ بندی کے بعد آن تک بات کی کمر توڑ دیں گے آئے دن ہم آئی جی بی ایس ایف کے دوسروں کی بیانہ سنتے ہیں کہ ڈائیسو ملٹر ابھی بھی سکریہ ہے پھر سرکار آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کانفیڈنس بیلڈنگ میجر کو اور بڑھائیں آپ سکیورٹی گریڈ کو اور مضبوط کر پائیں تاکہ کہیں پہ بھی ہمارے ایسے فوجیوں کے شہادت نہ ہو پائے یہ انوشنٹ سیولینڈ کی کلنگ نہ ہو پائے بھارتی اندھا پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا دکھ بھی جتایا گیا اور یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ہے اس سب کے پیچھے ہیں اور یہ سب اپنی باکھلہ ہٹ میں کر رہا ہے پاکستان کو جواب دیں اس لئے ہم اس ورگی اندرہ گندی کو یاد کرتے ہیں کہ آئیرنڈ لیلیٹ دی جس نے ایسے حالاتوں کو دیکھتے ہیں پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیئے اب یہ آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے آپ غموشی کیوں ہیں اب کیوں نہ کوئی قرارہ جواب اس کو دیا جائے ہمیں چاہیے کہ جمہو کشمیر کے حالات کو سمانے یہ کر پہیں ہمیں اپنی ریاست کا درجہ دے دے اب تو آنبر سپریم کو نے کہہ دیا اور چناف کی گوشنہ کیوں نہیں کروا رہے اگر یہ حالات سمانے بنا کے رکھے ہوتے تو آج باز باز کر یہ ہوتی کہ چناف کرو وہ تو چناف کے ڈر سے باغ رہی ہے کیونکہ عام لوگوں جن ویروڈی نیتیوں کے مادنے سے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے کیونکہ عام لوگوں جن ویروڈی نیتیوں کے لئے کیونکہ عام لوگوں جن ویروڈی نیتیوں کے لئے کیونکہ عاملہ موسیقا 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 کے لیے ایک اعزاز ثابت ہوگی یہ سہولت ظلہ انتظام یا بارم اللہ کی جانب سے فراہم کی گئی ہے اس کا مقصد کھیلوں کے شائقین اور کرکٹ کھلاڑیوں کو سخت سردیوں اور برباری میں پریکٹس کے لیے جاننے میں سہولت فراہم کرنا ہے بارم اللہ کرکٹ فورم کے جنرل سیکریٹری زبیر احمدار نے کہا کہ اس سہولت سے کھیلوں کی سرگرمیوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ بچہ ہوت سامرات اکام جلد مکمل کیا جائے گا یہاں پر سپورٹس کاؤنسل نے جگہ دی اور ڈسٹک ایڈمیسٹریشن نے جو فنڈز دیے تو آل ویدر نیٹ جو ہے آل موسٹ رڈی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایسٹرو بھی لگا ہے سب کچھ لگا ہے صرف اس میں ایلیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے اس کی بھی ٹینڈر ہوئی ہے اور اس کا ایک چینجنگ روم بننے والا ہے جو جس میں بچے آ کر اپنا سارا جیسے جم جاتے ہیں ہم پھر اپنے شوز اپنا سارے کلوڈنگ وہاں رکھتے ہیں تو ویسا ایک چینجنگ روم جس میں لوگر روم رہے گا تو وہ بننے والا ہے تو ہم گزارش کرتے ہیں ڈی سی میڈم سے کہ اگر وہ ایکزن صاحب سے آر اینڈ بی کے ایکزن صاحب سے بتائے ان کو ان کی نوٹس ملائے کہ جو ہے یہ اس کی جو ٹینڈر ہے وہ جل سے جل ہو اور وہ ایک جو چینجنگ روم بچوں کے لیے وہ بنے بارم اللہ میں کرکٹ کے کھلاڑے جو ہے آل ویدر نیٹ جو ہے اس کی فیسلٹی پروائیڈ کر دی گئی ہے ڈسٹک ایڈمیسیشنگ کی جانب سے تو یہ کافی خوش ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ سردیوں میں یا برباری میں یا بارش میں ان کو وادی سے باہر جانا پڑتا تھا پریکٹس کے لیے لیکن یہ فیسلٹی ان کو یہیں پہ پروائیڈ کی گئی اور وہ کافی سرانہ کرتے ہیں ڈسٹک ایڈمیسیشنگ کی اور وہ چاہتے ہیں کہ اور بھی جو ہے اس جیلیم سٹیڈیم میں فیسلٹیز پروائیڈ کی جائیں تاکہ آس پاس کے جو علاقے ہیں ان سے بھی یہاں پہ کرکٹ پلیئرز آ سکیں یہ کرکٹ خیراریوں کے آگے جانے میں ایک سنگی میل کی حصیت رکھ سکتا ہے نیوزیٹین جمہو کشمیر کے لیے بارم اللہ سے میں سجاد آئیٹی ہال میں چیف ایڈکیشن آفسر بارم اللہ کے طرح سے تعلیم انتظامی مہارتوں پر دس روزہ ورکشاپ انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ایک فاؤنڈیشن کورس کا انعقاد کیا گیا زلے کے تقریباً دو سو چالیس پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹرز کو مرحل عوال تربیت دی گئی ہے تربیتی پروگرام کا مقصد زلے کے ڈی ڈی اوز کو سوفٹ پیر اپلیکیشنز کے بجٹ اور اخراجات کے لیے پورٹل سے متعلق آپریٹنگ ایکاؤنٹس اے پی آر جمع کروانا ملازمین کے سروس کنڈکٹ رول اور ملازمین کی چھٹی کے قوانین چھٹی کے قوانین سے بھی آگا کرانا تھا پہلے ہم اوپن مارکٹ سے پرچیزنگ کرتے تھے اب ہمارے پاس جو ہے گورنمنٹ ای مارکٹنگ آ گیا تو گورنمنٹ ای مارکٹ کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے تو اس کے ساتھ ڈی ڈیو ہمارے ویل ورسڈ نہیں تھے ہم نے اس میں بھی ٹرینڈ کیا ہم نے ای پی ایم پورٹل پر ان کو ٹرینڈ کیا جتنے بھی ہمارے آن لائن جتنی بھی اب سروس ہیں اس پہ ہم نے اپنے ڈی ڈیوز کو ٹرینڈ کیا اور اس میں جو میں نے یہ ویدن رسورس کیا اور یہ پہلے نویت کا اپنا پروگرام ہے یہ جے کے یوٹی میں اور کسی ڈسٹک میں نہیں ہے یہ واحد بارہ ملہ ڈسٹک ہے جس میں ہم نے یہ انشیٹو لیا اور میں نے اس میں جو آرپیز تھے وہ میں نے اپنے آرپیز اس میں کریئٹ کیے اپنے آرپیز کو ٹرینڈ کیا اور انہی آرپیز نے پھر ہمارے ڈی ڈیوز سیکریٹری ٹرانسپورٹ پر سانہ راما سوامی نے کپارہ زلے کا دورہ کیا اور انہوں نے ڈگری کالج کپارہ میں پبلک کنیکٹ پروگرام کا انعقاد بھی کیا لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کے درپیش مسائل کو سیکریٹری کے نوٹس میں لائیا تمام محکموں کے افسران اور ڈی ڈی سی ممبران موجود رہے سیکریٹری نے مختل محکموں کے جانب سے قائم کیے گئے سٹالوں کا معینہ کیا انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے اور جلد حل کرانے کی بھی یقین دہائی کی گئی محکموں کے ساتھ سیٹیزن کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے ہمارا سارا یہ جو اس کے بعد جس طرف جائے گا اس میں سیٹیزنری کا بہت بڑا ایک رول رہے گا تو اس چیز کو اگر ذہر میں رکھے تو یہ ہمارا ایک صحیح ڈریکشن میں ہم جا رہے ہیں اس کے لئے ایک سٹالوں کے لوگوں نے خاص طور پر بجلی پانی سڑک یا وہ چیزیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کا نفتارہ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے یہ ایک ایک اونگوئنگ کنٹینیوز پروسس ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ہم آئیں گے کچھ مسئلے آئیں گے اس کو ہم ختم کر جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی ہمارا یہ کنٹینیوز پروسس ہے کچھ مسئلے پچھلے سال اٹھائے گئے اس میں کافی سارے سال ہو گئے کچھ پنڈنگ رہے گئے وہ ابھی سال ہو جائیں گے آج کچھ مسئلے آئے یہ ہم جب تک اس کو سال کریں گے تو اور بھی اگل آئے گا کیونکہ یہ تو اب ڈیولپنٹ جب ہوتا ہے تو یہ ایک پوزیٹیو بات ہے کہ لوگوں کے ایسپیریشن ستنے زیادہ ہیں لیکن لوگوں کو امیدیں ہیں اس لئے وہ ہمارے باس آکے بتاتے بھی ہیں کشمی نیوز میں فی الحال اتنا ہی لیکن پرائیم ڈیبیٹ کے لیے آپ بننے رہے نیوز ایٹین جم کشمیلہ داخل کے ساتھ آدھا موسیقی